شنیبار کو دھاراوی میں مسجد کے عوید حصے کو توڑنے پہنچی بی ایم سی کے ویرود میں ہزاروں کی سنکھیاں میں سڑک پر اترے اپدرویوں کی خلاف پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے صافے پولیس کسی بھی گنہگار کو چھوڑنا نہیں چاہتی ساتھی اب پولیس کی نظر اس مسجد کمیٹی پر بھی ہے جس کی وجہ سے اپدرو بھڑکا تھا یعنی اب چن چن کر گناہ کا حساب ہو رہا ہے بی ایم سی کی ٹیم پر پتھر چلائے گئے عوید مسجد کو بچانے کے لیے پوری تیاری کی گئے ممبئی کے دھاراوی میں موجود اتپاتیوں نے پوری ممبئی کی سانسے تھاملی پھول اکیز تاریخ کو جو ہوا اس نے کٹر پنتھیوں کی جہادی سوچ کی ایک بار پھر پول کھول لیکن اب دھاراوی میں پتھر بازی کے آروپیوں پر ایکشن شروع ہو گیا مسجد کے عوید حصے کو توڑنے پہنچی بی ایم سی کی جیم پر پتھر بازی میں چھے آروپیوں کی گرفتاری ہو گئی ہیں جن کو آج کورٹ میں پیش کیا گیا گرفتار آروپیوں میں شاہل انساری، شکیل خان، محمد سوشی، شویب افتر، فہیم اور شبھم اس وقت میں باندرہ کورٹ کے باہر ہوں جو آروپی دھاراوی میں اسے نہنگامہ کر رہے تھے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور اب کورٹ میں پیش کیا گیا ہے جہاں انہیں جیسی دے دی گئی ہے چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس پورے معاملے میں دھاراوی میں ہنسا فیلانے اور جس طرح سے کانون بیوستہ کی زیادی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کے دوارہ اس کے بعد ان کے خلاف اے فائیر درج ہوئی ان چھے آروپیوں کے علاوہ پولیس پتھر بازی کرنے والے باقی لوگوں کی بھی تلاش کر رہی ہے لیکن پولیس کا سب سے زیادہ فوکس مسجد کمیٹی سے جڑے لوگوں پر کیونکہ بی ایم سی کے ایکشن کے خلاف مسجد کمیٹی نے ہی مسلموں کو لیٹر لکھا تھا اور مسلمانوں کو بی ایم سی کی کاروائی روکنے کے لیے بلائی بھیڑ بے کابو ہوگا بی ایم سی کی ٹیم پر پتھاؤ کرنے لگے اور گھنٹوں تک روڈ کو جام کر دی لیکن اب مسجد کمیٹی کے لوگ پرار اور پتھر بازی کرنے والوں کے پریبار والے کوٹ کے چکر کاٹ رہے میڈیا میں صفائی دے رہے پریبار والے آروپیوں کو نردوش بتا رہے ہیں لیکن کاروائی سی سی ٹی وی میں سچائی دیکھ کر ہوئی ہے لیکن بھیڑ کو اکسا کر دھاراوی میں محول خراب کرنے والے ماسٹر مائنڈ مسجد کمیٹی سے جڑے لوگوں پر کاروائی کب ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے اشوانی پانڈے مومبال زی میڈیا